بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو آگاہ کیا کہ بلادمر پٹن نے اوفیشلی اناؤنس کر دیا چار یوکرینین ریجنز کو رشیہ کا حصہ بنانے سے متعلق اوفیشل اناؤنسمنٹ بھی ہو گئی بہت بڑی سیرمنی بھی ہوئی جس میں بلادمر پٹن نے چاروں ریجنز کے سپریٹسٹ لیڈرز کا ہاتھ تھام کر ایک میسج دیا ویسٹ کو یوکرین کو اور نیگوسییشنز کی آفر بھی کی تو پھر کونسا دو سو بیسوہ روز کیا جنگ اب بھی جاری ہے آج کی ویڈیو میں یہ ڈیٹیلز آپ کے س شیئر کروں گا کہ اس سیرمنی کے بعد کیا رییکشن سامنے آیا ہے اور اب یہ آپریشن رشیہ کے آپریشن روس اور یوکرین کے درمیان جاری ہے جنگ کیا رخ اختیار کرنے والی ہے اس سے قبل کچھ ویورز میرے سے پوچھ رہے تھے کہ فارمل سیرمنی کی ڈیٹیلز تو آپ نے شیئر کر دی لیکن موسکو کے اندر ایک رنگا رنگ تقریب بھی ہوئی اور ولادمیر پٹن بہت پرجوش نظر آئے اس تقریب کے اندر اس کے مناظر تھوڑے سے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کے بعد آپ آگے چلیں گے کہ کس طرح کا رییکشن سامنے آیا ہے یوکرین کی جانب سے نیٹو یورپین یونین اور امریکہ کی جانب سے کیا رییکشن سامنے آیا ہے جس کے بعد یہ آپریشن یہ جنگ کیا رخ اختیار کر سکتا ہے یہ مناظر دیکھئے اس کے بعد بات کرتے ہیں یہ مناظر آپ کو جو نظر آ رہے ہیں یہ ریڈ سکوئر موسکو کے مناظر ہیں جہاں پر جو فارمل سیرمنی جس کی ڈیٹیلز میں نے گزشتہ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کی جس میں باقاعدہ دستخت کیے گئے سپریٹسٹ لیڈرز موجود تھے لوہنسک ڈانیسک زپریزیا اور خرسون کے ان کا ہاتھ تھام کر ولادمیر پوٹن نے ایک میسج دیا ویسٹ کو یوکرین کو کہ ہماری فتح ہو چکی ہے اور اس کے بعد ولادمیر پوٹن نے نیگوسییشنز کی آفر کی یوکرین کو یوکرین کو کہا کہ آپ نیگوسییشنز کی ٹیبل پر بیٹھ سکتے ہیں لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ یہ چار ریجنز اب رشیہ کا حصہ ہوئے یہ رشیہ ہے اور اگر اس پر حملہ کرنے کی یعنی کاؤنٹر اوفینسف کو لے کر آگے بڑھنے کی یا پھر کوئی حملہ کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ رشیہ پر حملہ کنسیڈر کیا جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ باتچیت کی ٹیبل پر بیٹھنا چاہتے ہیں تو رشیہ باتچیت کی میز پر بیٹھنے کے لیے تیار ہے یہ کرکس تھا گزشتہ رات روس کے صدر ولادمیر پٹن کے اس فارمل سیرمنی کا جس کے بعد یہ آپ کو جو مناظر نظر آ رہے ہیں یہ ریڈ سکوئر کے ہیں جہاں پر رات گئے تک رشین بہت زیادہ پرجوش تھے بہت زیادہ رش تھا مجمع تھا یہاں پر اور روس کے صدر ولادمیر پٹن بہت زیادہ پرجوش دکھائی دے رہے تھے اور وہ روسیوں کا بھی لہو گرماتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے دیورنگ دس سیرمنی جو کہ ریڈ سکوئر کے اوپر ہوئی یہاں پر بھی انہوں نے ایتھنک رشینز جو تھے جو رشین لیڈرز تھے چاروں ریجنز کے ان کا ہاتھ تھام کر یہاں پر بھی میسج دیا اور پھر یہ سیرمنی جو ہے وہ ختم ہو گئی اب اس رات کے بعد صبح صویرے یوکرین کے صدر ولادمیر زیلنسکی جنہوں نے رات گئے ایک ریاکشن تو دے دیا تھا کہ ہم باتچیت کے لیے تیار ہیں اگر روس کا صدر پٹن نہ ہو تو پھر ہم اس سے بات کریں گے بہت کلیر میسج تھا یوکرین کے صدر ولادمیر زیلنسکی کی جانب سے اس کے بعد صبح صویرے ہفتے کے روز یوکرین کے صدر ولادمیر زیلنسکی اپنی رہائش گاہ سے باہر نکلے انہوں نے کیمرہ سیٹ کیا یہ آپ کو مناظر نظر آ رہے ہوں گے یوکرین کے صدر ولادمیر زیلنسکی کے سامنے رکھا ہوا تھا ایک فارم انہوں نے اس فارم پر دستخط کیے یہ اناؤنس کرنے کے بعد کہ میں فارملی نیٹو کا جو الائنس ہے اس کے لیے اپلائے کر رہا ہوں پھر دستخط کیے گئے یہاں پر اور یوکرین کے صدر ولادمیر زیلنسکی نے ولادمیر پوٹن کو ایک کلیر میسیج دیا کہ یہ لوگ تو میں نیٹو سے تکلیف ہے تو میں نیٹو کے لیے اپلائے کر رہا ہوں اور میں نیٹو کی ممبرشپ جو ہے وہ حاصل کروں گا اب یہ جو جنگ یہ آپریشن سٹارٹ ہوا تھا اس میں روس کے صدر ولادمیر پوٹن کا سب سے بڑا اتراز تھا نیٹو کی ایکسپینشن یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا 1949 سے نیٹو کس طرح سے ایکسپینڈ ہوتا گیا چلیں یہ تو سمجھ میں آنے والی بات تھی کیونکہ نیٹو کا الائنس بنا تھا سوویٹ یونین کو کاؤنٹر کرنے کے لیے تو 1949 سے 1990s تک جب تک سوویٹ یونین کولیپس نہیں کر گیا ٹوٹ نہیں گیا تب تک تو نیٹو کے الائنس کا آگے بڑھنا ایکسپینڈ ہونا سمجھ میں آتا تھا لیکن جب سوویٹ یونین ٹوٹ گیا تب سے لے کر آج تک روس کے جتنے بھی لیڈر آئے سپیشلی ولادمیر پوٹن نے بہت زیادہ کوشش کی امریکہ اور نیٹو سے بات چیت کرنے کی کہ اب سوویٹ یونین ٹوٹ چکا ہے اب تمہیں کس سے خطر ہے اب تمہیں رشیہ سے خطر ہے اب تم کیوں نیٹو کے الائنس کو ایکسپینڈ کرتے جا رہے ہو یا آپ کو نظر آرہا ہوگا کہ بلٹک سٹیٹس اس میں شامل ہو گئیں ترکی اس میں شامل ہو گیا اور اب بھی نیٹو کو سکون نہیں آیا اور نیٹو کے اندر اب یوکرین کے صدر ولادمیر زلینس کی بھی اپلائے کر چکے ہیں فنلینڈ اور سویڈن کی بھی اپلیکیشنز جو ہیں وہ آل موسٹ ایکسپٹ ہونے والی ہیں چھبیس سٹائیس جو ممبر ممالک ہیں نیٹو کو وہ ایکسپٹ کر چکے ہیں فنلینڈ اور سویڈن کو تین چار باقی رہتے ہیں جس کے بعد فنلینڈ اور سویڈن کو باقاعدہ طور پر نیٹو کی ممبرشپ مل جائے گی یوکرین نے بھی نیٹو کی ممبرشپ کے لیے اپلائے کر دیا جو کہ ایک کلیئر کٹ میسج ہے یوکرین کے صدر ولادمیر زلنسکی کا اعلان جنگ ہے ولادمیر پوٹن کا اگریشن دیکھتے ہوئے ان کا نیٹو کی ایکسپنشن پر اتراز دیکھتے ہوئے جو ماہرین ہیں ایکسپٹس ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑا اقدام یوکرین کے صدر ولادمیر زلنسکی کی جانب سے کیا گیا ہے چاہیے اپلیکیشن ایکسپٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ولادمیر پوٹن کو ولادمیر زلنسکی نے کلیئر میسج دے دیا کہ دیکھو اگر تم اس طرح کرو گے تو پھر میں اس طرح سے کروں گا لیکن یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ روس کا ریاکشن اس نیٹو کی اپلیکیشن سبمیشن پر کیا ریاکشن آتا ہے کچھ ماہرین کے مطابق رشیہ کا ریاکشن جو ہے وہ بہت سٹرکٹ ہوگا کیونکہ روس کے صدر ولادمیر پوٹن کو نیٹو کی ایکسپنشن پر بہت زیادہ اتراز ہے اور سپیشلی یوکرین کا نیٹو کو جوائن کرنا یہ ولادمیر پوٹن کو اس پر بہت زیادہ اتراز ہے تو اکارڈنگ تو ایکسپرٹس ولادمیر پوٹن کا بہت زیادہ سخت ریاکشن اس اپلیکیشن سبمیشن پر سامنے آئے گا لیکن یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ کیا یوکرین کو نیٹو کی ممبرشپ ملے گی سویڈن اور فن لینڈ تک پہنچنے میں یوکرین کو وہ کہتے ہیں نا بھارت کی فلموں میں کہ اگلے جنم میں تم پہنچو گے اتنے آئیڈیل کانٹریز ہیں فن لینڈ اور سویڈن کہ یوکرین کو بہت عرصہ لگے گا فن لینڈ اور سویڈن تک پہنچنے میں تو کیا یوکرین کی نیٹو کی ممبرشپ کو ایکسپٹ کر لیں گے یہ تیس نیٹو میمبر کانٹریز جو کہ اب 32 ہو جائیں گے فن لینڈ اور سویڈن کی ممبرشپ کی جو درخواست ہے وہ ایکسپٹ ہونے کے بعد 32 ہو جائیں گے تو کیا یہ 32 نیٹو میمبرز یوکرین کی ممبرشپ کو ایکسپٹ کر لیں گے نیٹو کے چیف سٹولٹن برگ نے بھی یہ جو سیرمنی ہوئی تھی موسکو کے اندر اس کے بعد سب نے پریس کانفرنس کی یوکرین کے صدر نے بھی کی امریکہ کے صدر جو بائیڈن کا بھی ریاکشن آیا نیٹو کے چیف سٹولٹن برگ نے بھی ایک پریس کانفرنس کی نیٹو ہیڈکوارٹرز کے اندر اور اس پریس کانفرنس کے بعد انہوں نے صحافیوں سے کہا کہ پوچھو کیا پوچھتے ہو تو ایک صحافی نے سوال پوچھا کہ یوکرین نے نیٹو کی ممبرشپ کے لیے اپلائے کر دیا تو کیا ایکسپٹ ہوگی نیٹو کی ممبرشپ یوکرین کی تو سٹولٹن برگ نے کیا جواب دیا جسو نیونس کے بعد بات کرتے ممبرشپ کے لیے نیٹو کیا پیدے ممبرشنم بیرد جسو تحوید ممبرشن جسو ممبرشن وقوشش ممبرشن اس کا احصہ دست heure dive کا اپنی مجھے گیا با اس بجانے کے بعد آپ کے ساتھ رہے ہیں کیا ، اور کاس بھی اس کے بعد اس ساتھ رہے ہیں اور مجھے جانس کے بعد اپنے ہوں گیاں ہوں ڈیویں والمارگ پسکے کیا ہمارے کیا ہوں ڈا ہے ہمارے کے بعد اوٹں ساتھ رہے ہیں to help Ukraine defend itself against the Russian brutal invasion and then that's the main focus and the main effort of NATO allies as we speak. گفتگو آپ نے سنی نیٹو کے چیف سٹولٹن برگ کی آ آ آ آ آ کر رہے تھے وہ اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہاں ہر ملک کو رائٹ ہے ایک دماؤکرٹک کنٹری کو رائٹ ہے کہ وہ نیٹو کے علائنس کو جوائن کرنے کے لیے اپلیکیشن دے سکتا ہے اور انہوں نے آگے کہا کہ ہم یوکرین کی مدد امداد کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھیں گے اور یہ اپلیکیشن جو ہے اس کا پروسس میں آپ کو بتا دوں کہ جہاں فنلینڈ اور سویڈن کے نیٹو کی ممبرشپ کو اتنی دیر لگ گئی اور اس وقت فنلینڈ اور سویڈن نے اپلائی کیا تھا جب بہت زیادہ گرما گرمی چل رہی تھی نیٹو اور رشیہ کے درمیان جوں ہی آپریشن یہ جنگ سٹارٹ ہوا تھا تو اس وقت میں فنلینڈ نے جو ہی اپلائی کیا تو یہ کہا جا رہا تھا کہ انہیں فل فور نیٹو کی ممبرشپ مل جائے گی لیکن ترکی جو ہے وہ اڑ گیا اور ترکی نے کہا کہ میرے کچھ اترازات ہیں اور ابھی تک فنلینڈ اور سویڈن کو نیٹو کی ممبرشپ نہیں ملی حالانکہ فنلینڈ اور سویڈن جو ہیں وہ پورے اترتے ہیں نیٹو الائنس کے لیے اپلائی کرنے کے لیے جو ریکوارمنٹس ہیں ان ریکوارمنٹس پر فنلینڈ اور سویڈن پورے اترتے ہیں اور یوکرین میں آپ کو بتاؤں تو 50% بھی ان ریکوارمنٹس پر پورا نہیں اترتا سکولٹن برگ کی آؤں آؤں میں بہت بڑا میسج تھا اور وہ یہ بتا رہے تھے کہ بیٹا نیٹو کی ممبرشپ تو تمہیں نہیں ملنے والی اگر تم eligible بھی ہو نیٹو کی ممبرشپ کے لیے تو تمہیں یہ ممالک نیٹو کی ممبرشپ نہیں دیں گے کیونکہ تمہاری روس کے ساتھ جنگ چل رہی ہے تمہیں کندھا ہو یہ جو تمہیں کندے کی طرح استعمال کر رہے ہیں تو انہیں تمام ممالک کو اترنا پڑے گا اس جنگ میں اور یہ نہیں چاہتے کہ وہ اس جنگ میں اتریں یہی بات امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کی کہ ہم پارٹی نہیں ہیں اس کانفلکٹ کے اندر اس جنگ کے اندر ہم بالکل بھی پارٹی نہیں ہیں ہم صرف یوکرین کو مدد امداد پروائیڈ کر رہے ہیں لیکن اگر انگلی اٹھی ہے جو بائیڈن کی گزشتہ روز جو ہے وہ انگلی اٹھی بڑے عرصے کے بعد انہوں نے انگلی اٹھائی ہے اور کیوں اٹھائی یہ انگلی جو بائیڈن نے کیا میسیج دیا روس کے صدر بلادہ میر پوٹن کا نام لے کر یہ سنیں اس کے بعد بات کرتے ہیں امریکہ اور اس آلائیز ہمیں ایمی ایمیسیز ہمیں اور ابان سانیں اس کے بعد انگلی نے کنوی مترد دیرہ روزی کے لطفے کیں سوچے ہیں اور اس کو روزی پیش دی پرواز کرتے ہیں اور ہمارے کنب دیرہ کنوید کنوید روزی تک نوید اور اس کی مجتمع شاہر او لیکن یہ نہیں ہے اور بای قطورت دیرہ جو یہ سوچے ہیں اور وہ باییش دیرے دیگی 월ے کری ملتر ہمیں ستہم وہاں ساتھ ملتر جدید یقید حسایتی ساتھ اپنید گفتگو آپ نے سنی امریکہ کے صدر جو بائیڈن کی جو کہہ رہے تھے انگلیاں اٹھا اٹھا کر ولاد امروٹن کو کہ ہمیں انڈر اسٹیمنٹ نہ کرنا اور ہمارے میسج کو گفتگو غلط نہ لینا اگر ایک انچ بھی نیٹو ٹریٹری کے اندر تم داخل ہوئے تو پھر نیٹو کا رد عمل سامنے آئے گا انہوں نے یہ بات بھی کی کہ ہم ڈرے ہوئے نہیں ہیں تمہارے میسج سے کہ ان چار ریجنز پر حملہ رشیہ پر حملہ کنسیڈر کیا جائے گا امریکہ کے صدر نے کہا کہ ہم بالکل بھی نہیں ڈرے ہوئے اور ہم یوکرین کو مدد امداد پروائیڈ کرتے رہیں گے اگر تم مرد کے بچے ہو تو پھر یوکرین کو نیٹو کی ممبرشپ دو اور پھر پوری پارٹی بنو اس کانفلک کے اندر یوکرین کو کندے کی طرح استعمال کرنا چھوڑو اور آؤ رشیہ کا مقابلہ کرو یہ بات یوکرین کے صدر ولادمیر زلنسکی کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں جب سے جنگ یا آپریشن سٹارٹ ہوا روس کے صدر ولادمیر پورٹن نہ صرف یوکرین بلکہ یورپ کو بھی یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تم کیوں ایک کندے کے طور پر استعمال ہو رہے ہو سینکشنز کا کیا فائدہ ہوا تمہیں نقصان ہوا اس جنگ کا کیا فائ اور امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے گزشتہ روز بھی کہا کہ ہم اس کانفلک کے اندر پارٹی نہیں ہے اور نہ ہی یہ اس کانفلک کے اندر پارٹی بنیں گے یوکرین کو نیٹو کی ممبرشپ دینے کا مطلب یہ ہے کہ آ بیل مجھے مار اور بیل بالکل تیار کھڑا ہے اور بیل نے میسج دے دیا ہے نیٹو ممالک کو یوکرین کو کہ ان چار ریجنز کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کا بہت زیادہ نقصان آپ کو ہو سکتا ہے لیکن یوکرین تیار ہے اس نقصان کے لیے یوکرین کے صدر ولادمر زلنسکی کی فورسز ڈانیس گریجن کا گھراؤ کر چکی ہیں اور آگے کی جانے بڑھ رہی ہیں یوکرین کے صدر ولادمر زلنسکی نے کہا کہ ہمارا کاؤنٹر آفینسیو بھی جاری رہے گا یہ چار علاقے بھی ہم واپس لیں گے اور کریمیاں کو بھی ہم واپس لیں گے اپنی دھمکیاں اپنے پاس رکھو اس کا ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہونے والا اور پھر انہوں نے نیٹو اور یورپین کنٹریز سے درخواست کی کہ جناب اسلحہ گولہ بار باوجود مدد امداد پروائیڈ کریں میری مجبوری سمجھیں میرے چار علاقوں کو روس کے صدر ولادمر پورٹن لے گئے ہماری میڈیا وار کے باوجود آپ کی مدد امداد کے باوجود امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے بارہ بلین ڈالرز کی ایڈیشنل ایڈ کا اعلان کیا گزشتہ روز یوکرین کے لیے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے ڈالرز بہت ہیں لیکن ہم اس کانفلکٹ کے اندر پارٹی نہیں بنیں گے نہ ہی اس سطح پر آئیں گے کہ آپ کو نیٹو کی م امداد کا اعلان کیا لیکن یورپین کانٹریز خاموش ہیں یورپین کانٹریز کے پاس ایک امید تھی کہ نورٹ سٹیم کی گیس کی پائپ لائن تو موجود تھی نا کہ اگر سردیوں میں انہیں لگتا کہ ہمیں کوئی سہارا نہیں مل رہا کوئی آلٹرنیٹ نہیں مل رہا تو وہ رشیہ پر سے سینکشنز اٹھا کر گیس لے لیتے لیکن اب وہ گیس پائپ لائن نہیں رہی جسے امریکہ نے نقصان پہنچایا اکارڈنگ ٹو کریملین اکارڈنگ ٹو ولادمر پورٹن چ چار جگہ سے وہ پائپ لائن ڈیمیج ہو چکی اور جو گیس اس پائپ لائن کے اندر ان پائپ لائنوں کے اندر نورٹ سٹیم ون اور نورٹ سٹیم ٹو کے اندر جو گیس موجود تھی وہ اب یون نے ایک رپورٹ جاری کی کہ بہت زیادہ مقدار میں وہ گیس جو ہے وہ لیکیج ہے یہ ایک ریکارڈ ہے کہ اتنی زیادہ گیس لیک ہوئی نورٹ سٹیم ون اور نورٹ سٹیم ٹو کے اندر سے تو گیس جو پائپ لائنز کے اندر موجود تھی وہ بھی گئی سردیاں بھی قریب آگئیں اور مظاہرے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا چیک ریپبلک میں مظاہرے جو سٹارٹ ہوئے تھے گزشتہ ماہ وہ رکنے کا نام نہیں لے رہے اسی طرح فرانس اور جرمنی سمیت دیگر یورپین کانٹریز کے اندر بھی انفلیشن کو لے کر انرجی کرائیسز کو لے کر مظاہرے سر اٹھانے لگے ہیں جو جو سردیاں بڑھتی جا رہی ہیں مظاہرے بھی سر اٹھا رہے ہیں اور دوسری جانب میں آپ کو بتا دوں کہ جو موبیلیزیشن کمپین کا آگال روس کے صدر والا دمیر پورٹنگ نے کیا تھا وہ جو ریزارف فوجی ہیں وہ کچھ پہنچے ہوئے ہیں کلیننگریڈ جو کہ رشیا کا آبلاسٹ ریجن ہے وہ نیٹو ممالک سے گھرا ہوا ریجن ہے پولینڈ ہے ایک جانب دوسری جانب بلٹک سٹیٹس ہیں لیٹویا لیتھوینیا اور اسٹونیا تو وہاں کلیننگریڈ میں ان ریزارف فوجیوں کی ٹریننگ بھی چل رہی ہے اور جن کی ٹریننگ مکمل ہوتی جا رہے گا وہ میدان جنگ میں پہنچتے جا رہے ہیں بہت زیادہ تعداد میں روس کے فوجی ان علاقوں میں پہنچ چکے ہیں جو رشیا کا اب حصہ ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان علاقوں کی سیکیورٹی کو میک شور کرنا ہے موسکو نے ولادہ میر پورٹنگ نے اور یوکرین کے کاؤنٹر اوفینسیف کے پیشن اذر ان چار ریجنز کی سیکیورٹی کو سپیشلی میک شور کریں گے ولادہ میر پورٹنگ اور جو ریزارف فوجی ہیں وہ بھی میدان جنگ میں پہنچنا شروع ہو گئے ہیں اب اس موقع پر کیا مشورہ دیا جائے گا یوکرین کے صدر ولادہ میر زلینسکی کے جوش کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کیا یورپین کانٹریز کردار ادا کریں گے جنہیں آگے سردیاں نظر آ رہے ہیں اور روس کے لاکھوں فوجی دکھائی دے رہے ہیں تو کیا وہ یوکرین کے صدر ولادہ میر زلینسکی کو منا کر باتچیت کی ٹیبل پر بٹھائیں گے یا پھر یوکرین کی مدد امداد کا سلسلہ اور روس کا یہ آپریشن جاری رہے گا نظر رکھیں گے آپ کو اپ ڈیٹس دیتا رہوں گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی